بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کو ایک ایزی انسٹنٹ کھیر کی ریسپی جسے ہم بنائیں گے پریشور کوکر میں اگر آپ چاہتے ہیں کریمی ریچ بہت ہی مزیدار کھیر بنانا وہ بھی جھڑ پٹ سے تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ویڈیو اچھی لگی تو ستھم زب دیجئے گا تو چلیے بنانا سٹھارٹ کرتے ہیں اس ریسپی کو تو اس مزیدار سی کھیر کی ریسپی کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ چاول لے لیا ہے جو کے لیے ہے میں نے ONE فورت کپ اس کو میں نے واش کر لیا تھا اور واش کر لینے کے بعد میں نے دو گھنٹے کے لیے سوک کر لیا تھا اب یہ چاول ہمارے بھیگ چکے ہیں تو یہ پانی ہم پھیک دیں گے تو یہاں پہ میں نے سارا پانی جو ہے وہ نکال دیا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں چاول کتنے اچھی سے ہمارے بھیگے ہوئے ہیں تو یہاں پہ اب ہم اس کو تھوڑا سا سرہاں سے کوٹ لیں گے ہاتھوں کی مدد سے تو یہاں پہ آپ چاہیں تو اس کو ہاتھوں کی مدد سے مٹھی میں لے کے بھی تھوڑا سا کرش کر سکتے ہیں اب میں نے اس کو دیکھیں تھوڑا سا کوٹ لیا ہے اس سرہاں سے اور یہ ٹیکچر میں دیکھیں کچھ اس سرہاں کے ہو چکے ہیں جیسے کہ کنگی چاول ہوتے ہیں اس سرہاں کا یہ ٹیکچر میں آ چکے ہیں اب آ جاتے ہیں کوکنگ کے ذرف تو میں نے یہاں پہ ایک پریشر کوکر لے لیا ہے اس کے اندر چاولوں کو اور یہاں پہ ہمارا یہ جو دودھ ہے اس کو ہم بولانے دیں گے تو یہ دودھ ہے یہ میں ٹیٹرہ پیکس سمال کریں ہوں جس کو بول کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہ انسٹنٹ ریسپی ہے تو جھٹ پڑ سے بنانے کے لیے آپ دبے والے دودھ کا سمال کر سکتے ہیں تو یہاں پہ چاول کو ڈالنے کے بعد اس کو مکس کریں گے اور ایک بولانے دیں گے تو دیکھیں یہاں پہ ایک فولی بوائل آ چکا ہے اس سٹیچ پہ چولے کے آنچ کو ہم بلکل ہلکا کر دیں گے اور مکس کر لینے کے بعد اب ہم اس کو کر دیں گے کور اور اس کو ہم پریشر لگائیں گے تقریباً بیس سے پچیس منٹ کا پریشر ککر میں کھیر بنانے کے لیے نمبر ون اہم ٹیپ جب بھی آپ پریشر لگائیں تو فلیم کو بلکل سلو رکھیں اور اس کو ہلکی آنچ پہ پکنے جیجے تاکہ کریمی مزیدار سی کھیر بن کے تیار ہو اور کھیر لگے بھی نہیں تو یہاں پہ دیکھیں تقریباً بیس سے پچیس منٹ گزر چکے ہیں ہماری کھیر کو پکتے ہوئے یہاں پہ پریشر ککر کے لٹ کو میں نے کھول دیا ہے اس سٹیچ کے اوپر اس کو مکس کر لیں گے اور پھر اسے چولے کے آنچ کو کھول دیں گے اس کو ہم نے اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے تو دیکھیں چاول بلکل گل چکے ہیں اس سٹیچ کے اوپر ہم ڈالیں گے اس کے اندر کنڈینس ملک جو کہ جائے گا ہاف ٹین یا ہاف کپ کے برابر ہے تو یہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے آپ اس میں ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم یا زیادہ کنڈینس ملک شامل کر سکتے ہیں کریمی مزیدار سی کھیر بنانے کے لیے میں نے اس میں کنڈینس ملک کا سمال کیا ہے اس کو ڈال کے بہت اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے تقریباً ہم نے اس کو دس سے بارہ منٹ کے لیے مزید پکانا ہے تو یہاں پہ کھیر کو مکس کر لیا ہے میں نے اس سٹیچ پہ ہم ڈالیں گے اس میں ہری لائچیکا پودر ہاف ٹی اسپون فلیور کے لیے آپ فلیور کے لیے اس میں کیوڑا ایسنس کا سمال بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ سیفرون کے تھریڈز بھی ڈال سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ اس کو میں نے تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لیے مزید پکا لیا ہے اور یہ کریمی ریچ ہماری کھیر بن کے تیار ہے اس کو ہم نکال لیتے ہیں تو یہی ہے آسان طریقہ کھیر بنانے کا جو کہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے اب یہاں پہ کھیر کو سرف کرنے کے لیے میں نے مٹی کی پیالیاں لے لی ہیں جس کے اندر ہم کھیر کو ڈال دیں گے تو اگر آپ چاہتے ہیں مزیدار سی کریمی سی کھیر بنا لینا تو میری اس فلیسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مزید ٹیسٹ بڑھانے کے لیے آپ اس کو اس طرح کی سوسرز کے اندر سرف کر سکتے ہیں اب ہم اس کو گانش کر لیں گے پستے اور بادام کے ساتھ اور اس کو آپ تھوڑا سا تھنڈا کیجئے اور اس کو سرف کیجئے تو یہ لیجئے ہماری مزیدار سی کریمی ریچ کھیر بن کے تیار ہو گئی ہے یہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس خصہ سی پوری کی ریسپی کو سوفٹر خصہ پوری بنانے کے لیے سب سے پہلے دو پریپیر کریں گے دو بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ میدہ لے لیا ہے آدھا کھلو جس کو میں نے دو دفعہ چھان لیا تھا تو چھناوہ میدہ ہے یہ اب اس میں ہم ڈالیں گے نمک تو نمک ڈالیں گے ہم اس میں تقریباً دلٹی سپون کے قریب نمک آپ اپنی مرضی کے مطابق کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں ٹیسٹ کے اکارڈنگ زیادہ کھایا جاتا ہے اب نمک کو ڈال کے میں نے اچھی طریقے سے میدے کو مکس کر لیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے نورمل ٹیپ وارٹر تو اس میں آپ نے کوئی گرم پانی کا سمال نہیں کرنا ہے اب میدے میں ہم تھوڑا تھوڑا کر کے پانی آٹ کرتے جائیں گے اور سوف سا ڈو تیار کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے آٹے کو ابھی سمیٹ لیا ہے تقریباً دلڑ کپ میں نے پانی ڈال دیا ہے اس کے اندر اور اب ہم اس آٹے کو ریز دیں گے اب اس میں میں نے مکی نہیں لگائیے کر دیتے ہیں اس کو گور تقریباً پندرہ منٹ کے بعد اس کو چیک کریں گے اب ڈو کو ریز دیا ہے پندرہ منٹ گزر چکے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں بلکل بزار کی طرح پوری تیار کرنا تو انہیں سٹیپس کو ضرور فولو کیجئے گا اب یہاں پہ اس کے اندر ہم ڈالیں گے تیل جو کہ میں گرم تیل کا سمال کری ہوں یہ پورا میں ون فورت کپ ڈالوں گی تو یہ ون ایٹ کپ کا ناپ ہے مطلب ون فورت کپ سے یہ آدھا ناپ ہے تو میں نے یہ دو ڈال دیئے ہیں تو ون فورت کپ میں نے گرم تیل ڈال ہے یاد رکھیے گا کہ اس میں آپ نے گرم تیل ڈالنا ہے اور تیل کو ڈالنے کے بعد آپ نے اس ڈو کو اتنا گوننا ہے کہ بلکل سوفٹ اور ایک بلکل لچکدار سا ڈو آپ کا تیار ہو جائے تو دیکھیں میں نے ڈو کو بہت اچھی طریقے سے گون لیا ہے اور یہ دیکھیں زبدست سا ہمارا بلکل لچکدار ڈو بن کے تیار ہو چکا ہے اب یہ ڈو ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اور اس کو ہم نے ریز دینا ہے تقریباً 20 سے 25 منٹ کا تو ڈو کو میں نے نکال لیا ہے ایک بول کے اندر اور اس کے اوپر ہم ڈال لیں گے تیل تو تیل میں یہاں پر تھوڑا سا گرم ہی ڈال رہی ہوں اور تیل کو ڈالنے کے بعد ہم evenly spread out کریں گے اس کے اوپر اس طرح سے اس کو cover کر دیں گے اب تقریباً 20 سے 25 منٹ گزر چکے ہیں ڈو کو ریز دیئے ہوئے تو دیکھیں ڈو ہمارا زبدست سا سیٹ ہو چکا ہے اب اس طرح سے ہم پیڑے نکالیں گے تو دیکھیں جب اس طرح سے آپ پیڑے نکالیں گے تو آپ کو محنت کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں پڑے گی تو اس میں آپ کو کوئی ٹویس نہیں دینا ہوگا بس اس طرح سے نکالیں اور پیڑے کو گھما کے آپ تیار کر لیں اب اس تیار کے بھی پیڑے کو پلیٹ کے اندر نکال لیں گے اور اس کو ریز دیں گے تقریباً 10 منٹ کا تو یہاں پر سارے پیڑے میں نے بنا کے تیار کر لیا ہے اب ہلکا ہلکا سا اس کے اوپر تیل لگائیں گے تو گرم ہی تیل میں نے اس کے اوپر لگا دیا ہے میں اس کو کر رہی ہوں کپڑے کے ساتھ کور 15 منٹ کے لیے اب جب 15 منٹ گزر چکے ہیں تو یہ پیڑے ہمارے سیٹ ہو چکے ہیں سیٹ ہو چکے ہیں سیٹ ہونے کے بعد ایک پیڑے کو اٹھائیں گے ہلکا سا پھر دوبارہ سے اس طرح سے گھومائیں گے اور کاؤنٹر کے اوپر تھوڑا سا تیل لگا لیں گے اب ایک پیڑے اٹھائیں گے اور دیکھیں تیل کو میں نے اچھے سے میلے سپیڈ آٹ کیا ہے اور ایک پیڑے کو اٹھانے کے بعد ہلکا ہلکا سا ہم نے اس طرح سے پریس کر دے جانا ہے جیسے جیسے آپ اس کو پریس کرتے جائیں گے تو خود بخود آپ کی پوری پھیلتی چلی جائے گی آپ نے اس میں کوئی رولر پن یوز نہیں کرنا ہے ہاتھوں کی مدد سے ہی آپ نے اس پوری کو اس طرح سے بڑھا دینا ہے تو دیکھیں ہماری یہ پوری زبردست ہی ہاتھوں کی مدد سے ہی پھیل چکی ہے بلکل ایوین میں نے ہاتھوں کی مدد سے ہی اس کو پھیلا لیا ہے اب آ جاتے ہیں نیکس سٹیپ کی طرف نیکس سٹیپ میں بہت زیادہ امپورٹنٹ سٹیپ ہے جو کہ اکثر مسٹیک ہو جاتی ہے کہ آپ کا تیل اگر تھنڈا ہوتا ہے تو آپ کی پوری کڑک پڑ جاتی ہے تو تیل کا بلکل پرفیک گرم ہونا اس میں ضروری ہے تو یہاں پہ دیکھیں تیل میں سے ہلکا ہلکا سا دھوان ارتاب آپ کو دکھ رہا ہے اب اس گرم تیل کے اندر پوری کو اس طرح سے ڈراب کریں گے اور فلیم کو ہم میڈیم ہائی کر دیں گے جیسے جیسے یہ پوری فرائی ہوتی جائے گی نا تو خود با خود یہ پھول دیچے لے جائے گی تو دیکھیں ہلکے ہاتھوں سے آپ نے چمچ کو اس طرح سے گھومانا ہے کہ پوری بھی آپ کی گھومتی رہے اور یہاں پہ دیکھیں زبدس ہی ہماری پوری پھولی پھولی بن کے تیار ہوتی جا رہی ہے اور یہاں پہ جب تیس سیکنڈ گزر چکے ہیں اس کو پلٹ لیں گے تو دیکھیں سلائٹلی گولدن سا پیارا سا خوبصورت سا اس میں کلر آیا ہے 32 سیکنڈ کے لیے اس کو مزید ہم پکائیں گے بڑی ہی جلدی سے یہ فرائی ہو جاتی ہے اور یہ دیکھیں زبدس ہی ہماری پوری بن کے تیار ہے اسی طرح سے ہم باقی کی تمام پوریاں بھی بناتے جائیں گے اور نکالتے چلے جائیں گے چھٹی کا دین ہو یا بکرائی پہ آپ کسی کی کریں دعوت تو دعوتوں میں بنتا ہے بار بی کیو تو بار بی کیو کے ساتھ پوری پراتا تو بنتا ہے اس بکرائی پہ بھی آپ اس طرح سے پوری پراتی کی ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کی گھر میں ضرور سب کو پسند آئے گی اور یہ ایک ایسی پوری کی ریسپی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے اگر آپ اس کو دو دن بھی باہر رکھ لیں گے نا ہوت پورٹ میں تو یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگی اس میں کوئی ایسی چیز ہم نے نہیں ڈالی ہے جو کہ یہ پوری آپ کی خراب ہو سکے تو دیکھیں زبدس ہی ہماری پوری بن کے ہو چکی ہے تیار اب میں دکھا دیتی ہوں آپ کو اس کا لک تو بلکل بزار کی طرح دیکھیں بغیر میند کیے ہماری پوری بن کے تیار ہو چکی ہے اس پوری کو آپ ترکاری کے ساتھ کھائیے بار بیگیو کے ساتھ کھائیے میں نے بار بیگیو کی میکی ریسپی شیئر کی دی آپ اس کے ساتھ بھی اس کو بنا سکتے ہیں تو اب میں دکھا دیتی ہوں اس کو تو دیکھیں بلکل بھی ہاتھوں کے اوپر آئل بھی نہیں لگ رہا ہے اور یہ دیکھیں اندر سے یہ کتنی سوفٹ ہے آپ اس کو دو دن بھی بھار رکھیں گے تو یہ بلکل بھی کڑک نہیں پڑے گی زبدست یہ پوری بنی ہے میٹھی ٹھیکیاں بنانے کے لیے سب سے پہلے تو ہم دو بنالیں گے دو بنانے کے لیے ایک بول لے لیا ہے میں نے جس کے اندر گرم دودھ ڈالیں گے تو دھوان اٹھتاوا دیکھیں گرم دودھ میں نے لے لیا ہے ون فورت کپ اب ہم ڈالیں گے اس کے اندر سوجی جو کہ جائے گی ون فورت کپ ہی تو بیسکلی ہم نے سوجی کو دودھ کے ساتھ بھیگونا ہے تاکہ سوجی کے اندر جو دانہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے تو دانے کو ختم کرنے کے لیے سوجی کا بھیگنا ضروری ہے دون چیزوں کو مکس کر لیا ہے ہم نے اور تھوڑی سی دیر کے لیے ایسے ہی رہنے دیں گے سوجی کو بھیگے ہوئے تقریباً دو سے تین منٹ گزار چکے ہیں تو اس میں ڈالیں گے ہم ملٹڈ گھی جو کہ ون انا ہاف ٹیبلے سپون میں نے گھی لے لیا ہے اس کو میں نے ملٹ کر کے ڈالا ہے سب ہی چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کر لیتے ہیں اب تینوں چیزوں کو بہت اچھی طریقے سے میں نے مکس کر لیا ہے اب ہم اس کو ریز دیں گے تقریباً دس سے بارہ منٹ کا تاکہ سوجی اچھے سے بھیگ سکے تو کر دیتے ہیں اس کو کوئی ور دس سے بارہ منٹ کے بعد اس کو چیک کریں گے اب ان تینوں چیزوں کو ریز دیے ہوئے تقریباً دس سے بارہ منٹ گزار چکے ہیں تو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے ہم تو دیکھیں سو جی ہماری اچھی طریقے سے نا سوک ہو چکی ہے اور اس میں سے جو دانہ ہے نا وہ ختم ہو چکا ہے اب ہم ڈالیں گے اس کے اندر کچھ آگے کے انگلیڈینٹس ہم ڈالیں گے اس کے اندر پیسی ہوئی چینی آدھا کپ تو نارمل گھر میں جو چینی ہوتی ہے اس کو میں نے پیس کے ڈالا ہے تاکہ آسانی ہو جائے ڈو کو تیار کرنا محنت نہ کرنا پڑے اب اس کے اندر ہم ڈال دیتے ہیں ناریل گھر بھرادہ جو کہ میں نے ڈالا ہے 2 ٹیبل سپون سادھی شامل کریں گے ہم نمک 140 سپون اب اس کے سادھی ہم ڈالیں گے اس میں فلیور کے لیے الائچی پاورڈر تو ہری الائچی کا پاورڈر میں اس میں شامل کری ہوں جس کو میں نے دردرہ کوٹ لیا تھا ہاف ٹی سپون اب شامل کر دیتے ہیں اس کے اندر ہم سفید تیل سفید تیل سے بہت ہی اچھا اس میں ٹیسٹ آتا ہے اور بہت ہی اچھا لگتا ہے موں میں آتے ہوئی تو یہ میں ڈال رہی ہوں تقریباً 1 ڈٹ کپ تو یہ شامل میں نے کر دیا ہے تو پرفیکٹ میجورمنٹ ریسپی دی ہے میں نے آپ لوگوں کو اگر آپ چاہتے ہیں ڈبل کونٹیٹی میں اس ریسپی کو بنانا تو ہر ایک چیز کی ڈبل کونٹیٹی کر لیجے گا سب چیزوں کا اچھی طریقے سے مکسر لیتے ہیں تو تمام چیزوں کا اچھی طریقے سے میں نے مکس کر لیا ہے اب ہم دالیں گے اس کے اندر میدہ جو کہ میں نے چھان کے لے لیا ہے ایک کپ میجورنگ کپ سے ناب کے لیول کر کے اگر آپ نے دو کپ میدے سے اس ریسپی کو بنانی ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے سب چیزوں کی کونٹیٹی کو ڈبل کر دینا ہے تو یہاں پہ میدہ دال کے بہت اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے ہم اسپیٹلا کی مداز سے پہلے تو اس ریسپی کو آپ بغیر اس کیپ کے سٹیپ بائی سٹیپ فالو کریں گے تو انشاءاللہ بھیترین بنیں گی یہ آپ کی میٹی ٹکیاں کچھ اہم ٹپس ہوتے ہیں ٹرکس ہوتے ہیں جو ریسپی کو بلکل پرفیکٹ بنا دیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں سب چیزوں کو بہت اچھی طریقے سے میں نے مکس کر لیا ہے اسپیٹلا کی مداز سے میں نے اس کو مکس کرتے ہوئے سمیٹ لیا ہے اب ہم ہاتھوں کی مداز سے ہلکا ہلکا سا مکس کریں گے اور بس دو کو سمیٹ لیں گے تو بس اس کو میں کر رہی ہوں کور دس سے پندر منٹ کے لیس کو ریس دیں گے اب دو کو ریس دیئے ہوئے تقریباً دس سے بارہ منٹ گزر چکے ہیں تو دو کو مکس کر لیتے ہیں اور اس دو کے اندر سے دو ایکول کانٹیٹی کے اندر سے ہم پیڑے نکال لیں گے تو دیکھیں دو ایکول سائز کے اندر میں نے پیڑے بنا کے تیار کر لیا ہے ایک پیڑے کو ہم ریس دے دیں گے اور ایک پیڑے کو ہم ڈائریکٹلی بیل لیں گے اب دو کو ہم بیل لیں گے تو کانٹر کے اوپر ایک بیکنگ پیپر رکھ دیا ہے میں نے چکلے کے اوپر اور کیا کریں گے ایک پیڑے اٹھائیں گے اس کے اوپر رکھیں گے ہلکے ہاتھوں سے پریس کریں گے جتنا ہو سکتا ہے پریس کرتے ہوئے آپ اس کو پھیلا دیجئے گا پیڑے کو پھیلانے کے بعد اس کے اوپر میں نے ایک اور بیکنگ پیپر رکھ دیا ہے تو دیکھیں ہلکا ہلکا سا میں نے اس کے اوپر پریس کیا ہے ہاتھوں سے اب بیلن کے مدد سے بلکل ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس کو بیلیں گے بہت زیادہ پریشن نہیں دینا آپ نے ہلکے 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 ہاتھوں سے اس طرح سے پھیلانے ہیں آپ نے تو دیکھ سکتے ہیں ہم نے دو کو پھیلا دیا ہے اور اب میں دکھا دیتی ہوں کہ میں نے اس کو کتنا موٹا بیلا ہے تو دیکھیں اتنا موٹا میں نے اس کو بیل لیا ہے اب ہم ٹکیوں کو کاٹ لیتے ہیں کاٹنے کے لیے میں یہاں پہ کوکی کٹر کا سعمال کری ہوں آپ کوئی بھی کپ لے سکتے ہیں آپ کوئی بھی گلاس لے سکتے ہیں اس کو کاٹ کرنے کے لیے تو چھوٹی بڑی ٹکیاں جیسے آپ بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں تو دیکھیں اس طرح سے میں نے کوکی کٹر کی مدد سے ٹکیوں کو کاٹ لیا ہے ایکسس کو نکال لیا ہے اور یہاں دیکھیں اس طرح سے میں نے تیار کر لی ہے میٹھ ٹکیاں اس کو نکال کے ہم سائٹ میں کر دیتے ہیں ریز دیں گے اس کو تقریباً دس منٹ کا ریز دینا ضروری ہے اگر آپ ریز لی ہی دیں گے تو یہ میٹھ ٹکیاں بھکڑ سکتی ہیں تیل میں ڈالنے کے بعد آ جاتے ہیں نیکس سٹیپ کی طرف اب آ جاتے ہیں فرائنگ کی طرف تو میں نے یہاں پہ میٹھ ٹکیوں کو فرائے کرنے کے لیے تیل کو میڈیم گرم کیا ہوا ہے جس میں ہم ایک ٹیسٹنگ کے لیے چھوٹے سائز کی ٹکیاں ڈالیں گے تو دیکھیں ٹکیاں ہماری ڈالنے کے بعد بلکل بھی بکری نہیں ہے تو اس کے اندر مزید اور میں ٹکیاں ڈال رہی ہوں جو نارمل سائز کی ہے ہماری جتنی بڑی سپیس ہو جتنی بڑی کڑائی ہو اس حساب سے آپ میٹھ ٹکیوں کو ڈالیے گا کیا ہماری ڈال رہی ہوں ٹکیاں کو فرائی کرنا ہے تو دیکھیں خوبصورت سے کلر میں آپ کی ٹکیاں ہوتی جائیں گے فرائی تو الٹ پلٹ کرتے جائیں گے بس اور ان کو کرتے جائیں گے فرائی اور جتنی اس میں سپیس بنتی جائے آپ ٹکیوں کو ڈالتے جائیں اور یہ دیکھیں خوبصورت سے کلر میں ہماری ٹکیاں ہو گئی ہے فرائی بس ان کو ہم نکالتے جلے جائیں گے اور سارے بیچس کو اسی طرح سے فرائی کریں گے اور نکالتے جائیں گے بیریانی کی ریسپی چکن دے کی بیریانی بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ میری دیگ لے لی ہے اور اس ریسپی کو آج ہم منا رہے ہیں ساوا کلو چکن اور ایک کلو چاول کے ساتھ جو کہ بلکل پرفیک بورچی کی ریسپی یہاں پہ دیکھ میں ہم ایک کپ تیل ڈالیں گے اور اس کو سلائٹلی ہم گرم کر لیں گے اب جب یہ تیل گرم ہو گیا ہے تو اس میں ہم دالیں گے پانچ میڈیم سائز کی قریبی پیاس جس کو میں نے واش کر لیا تھا یہ ڈال کے ہم نے اس کو سلائٹلی گولدن براؤن ہونے تک فرائی کرنا ہے بہت زیادہ دارگ براؤن کلر نہیں کریں گے ورنہ تو پوری بریانی کا کلر چینج ہو جاتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں ہماری پیاس جو ہے وہ سلائٹلی گولدن سی ہو چکی ہے اس سٹیج پہ ہم ڈالیں گے تقریبا ساوک لوگ کے قریب چکن تو یہاں پہ یہ بارہ سو گرام کے آس پاس ہے تو یہ میں نے چکن ڈال دی ہے اب چکن کو ہم پنک سے وائٹ ہونے تک فرائی کریں گے پیاس کے ساتھ چکن ہماری سلائٹلی پنک سے وائٹ ہو چکی ہے اس سٹیج پہ ہم ڈالیں گے لسن ادرا کا پیس جو کے جگہ سکس ٹی سپون یہ فریش لسن ادرا کا پیس میں نے پیس کے شامل کر دیا ہے اب اس کو چکن کو بہت اچھے سے بھون لیں گے تو چکن ہماری بھون چکی ہے اس سٹیج پہ ہم شامل کریں گے اس میں نمک اور کچھ سپائس ہم حضب زورت نمک شامل کریں گے میں نے دیر ٹی سپون نمک کا سمال کے ہے ہم آگی چکن کیوب کا سمال کریں گے تو دھیان سا آپ نمک ڈالیے گا اب اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے پیسی ہوئی لال مرچ جو کے میں ڈال دیر ٹی بلی سپون اس کے علاوے اس میں ڈالیں گے ہم دھنیا پاورڈر جو کے جگہ دیر ٹی بلی سپون ہی اسی کے ساتھ ہلتی پاورڈر جائے گی اس میں ہاف ٹی سپون ساتھی شامل کر دیں گے ہم اس میں جائفل اور جواتری کا پاورڈر ہاف ٹی سپون ہی زیرہ جائے گا اس کے اندر سفید والا اور کالا والا ون ٹی بلی سپون ملا کے میں نے دونوں ڈالیں ہیں اس کے علاوے کچھ کھڑے گرم مسالے ہم میٹ کریں گے ایک دارچینے کا تکڑا لے لیا ہے پانچ ادد میں نے ہری لائچی لے لیے لیے ہیں ایک ادد میں نے بادیاں کا پھول لیا ہے کالی میرس لی ہے ون ٹی سپون اور بڑی لائچی لی ہیں دو ادد یہ شامل کر دی ہیں میں نے اس کے اندر اب اس میں کچھ بھی لائل میرس جالیں گے ون ٹی سپون گرم مسالہ پاور جائے گا ون ٹی سپون ہی اس کے علاوے اس میں شامل کریں گے تیار کیا وابیانی مسالہ جو کہ میں نے ون ٹی بلی سپون ایٹ کیا ہے کوئی بھی برینڈ کا آپ ڈال سکتے ہیں اس میں تمام چیزوں کو میکس کر لیں گے بھون لیں گے یہاں دیکھیں چکن ہماری بھون چکی اس اسٹیج پہ میں نے فلم کو بھلکل لو رکھا ہے اس میں ہم ڈالیں گے دہی جو کی تین سو گرام میں نے لے لیا ہے اس کو ڈال کے اچھی طریقے سے ہم میکس کر لیں گے اور یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارا بھلکل سلائٹلی کور میں جیسا تیار ہو چکا اس اسٹیج پہ ہم اس کو کور کر کے پکائیں گے میڈیم فلم پہ تقریبا 5-6 منٹ کے لیے اب تقریبا چکن کو پکتے ہوئے 5-6 منٹ گزر چکے ہیں آلموز یہ ہارف ڈن ہو چکی ہے تو اس اسٹیج پہ ہلکے ہاتھ سے میکس کریں گے چکن کو اور اس میں شامل کر دیں گے ہم آلو تو یہ چار میڈیم سائز کے آلو لے لیے ہیں جس کو تھوڑا سے بڑے سائز میں میں نے کٹ کر لیا تھا اور واش کر کے میں نے ڈال دیا ہے ڈال کے چھترے کے سے میکس کریں گے اور اس کو ہم تقریبا 5-6 منٹ کے لیے مزید کوک کریں گے تو کر دیتے ہیں کور 5-6 منٹ کے بعد اس کو چیک کریں گے اب میں نے یہاں پہ ایک کھلی دیکچی لے لیے ہے جس میں پانی کو کھلانے کے لیے رکھ دیا تھا اب اس میں ہم دالیں گے ایک بادیاں کا پھول چند ہم ڈالیں گے بے لیفز تو یہاں پہ چھوٹے والے بے لیفز تھے تو میں نے چار ادد شامل کر دیا ہے ساتھی ہری لائچی جائے گے اس کے اندر تین سے چار ادد اور اس کو ہم اُبالنے کے لیے رکھیں گے ساتھی اس میں شامل کر دیں گے ہم 5-3 ٹیبلی سپون کے قریب نمک تو یہ ایک کلو چاول لیے ہیں جس میں میں نے 5 ٹیبلی سپون نمک دالا ہے اور یہاں پہ میں نے دو گھنٹے پہلے چاولو کو بھگونے کے لیے رکھ دیا تھا جو کہ میں سیلہ رائز استعمال کری ہوں اس دیگی بریانی کے لیے سیلہ رائز کا استعمال ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم نے پہلی لیئر جو لگانی ہے وہ لگانی ہے 2 منٹ پکے ہوئے چاولو کی تو یہاں پہ چاولو کو ہم بوائل کریں گے صرف 2 منٹ کے لیے پہلے پھر ہم نکالتے ہی جائیں گے اور ڈالتے ہی جائیں گے دیگ میں تو اس کو 2 منٹ کے لیے پہلے بوائل کر لیں گے جب تک 2 منٹ تک کا بوائل ہونے کا تو جب تک 2 منٹ ہوتے ہیں نیکس سٹیپ کر لیتے ہیں نیکس سٹیپ میں چکن آلو کو پکتے ہوئے 5-6 منٹ مزید گزر چکے ہیں تو یہ دیکھیں دونوں چیزیں بھنائی پہ ہیں اچھی طریقے سے تیل سپرٹ ہونے پہ ہے تو اس میں ہم دالیں گے ایک میڈیم سیز کا چیماٹر کٹا ہوا اس کو ڈال کے مکس کریں گے ہم اور اس میں ہم شامل کریں گے اسے سٹیج کے اوپر چکن کیوبز تو بزار والے جینا مطو کا سمال کرتے ہیں میں یہاں پہ تین چکن کیوبز ڈال رہی ہوں ایک پیکٹ میں دو ہوتے ہیں تو یہ میں نے دیر پیکٹ کا سمال کے ہے تین دال دی ہیں اس کے علاوہ اس میں توڑ کے ہم ہری مرچے ڈال دیں گے تین سے چار عدد اور اس کو ڈال کے چتری کے سے مکس کر لیں گے تو یہاں پہ دیکھیں تیل سیپرٹ ہونے پہ ہے تو اس سٹیج پہ میں یہاں پہ تیل نکالنے لگی ہوں ایک بول میں نکال کے تیل کو ہم سائیڈ میں کر دیں گے اس کو ہم تیہ لگاتے وقت استعمال کریں گے آلو اور چکن کی بوٹیوں کو میں نے دیکھ کے سائیڈ کناروں پہ سرہ سے رکھ دیا ہے بیچ والا جو حصہ ہے اس میں ہمارا جو یہ گریوی ہے تھوڑی سی ڈرائی ہو دی جائے گی اس سٹیج میں ڈال رہی ہوں میں اورنج فوڈ کلر تو ہاف ٹی سپون میں نے اورنج فوڈ کلر لے لیا تھا تھوڑا سا کیوڑا ایسنس ڈال کے میں نے اس کو مکس کر دیا تھا دیکھیں یہ سارا مسالے کے ساتھ میں نے بوٹیوں کے اپر سرہ سے لگا دیا ہے جسے بزار میں بریانی ملتی ہے کچھ اس سرہ کی کلرز کی تو اسی طرح سے یہ ٹیکنک کو آپ نے ازمانہ ہے اور یہاں پہ اس سٹیج پہ ہم ڈالیں گے دو منٹ بوائل ہوئے چاول تو چاول جو ہیں وہ آپ کے تھوڑے کچھے ہونے چاہیے جو کہ ہم یہ پہلی لیئر لگا رہے ہیں تو یہ جو ہماری دیگی بریانی ہے نا یہ بلکل بزار کی طرح بنے گی اس سٹیج پہ ہم نے دو منٹ بوائل چاول ڈال دیے ہیں اب میڈیم فلیم رکھنی ہے آپ نے اور ہلکے ہاتھوں سے سترہ سے آپ نے مکس کرنا ہے تاکہ آپ کے چاولوں کے اوپر جو ہے یہ کلر آ جائے اب اس سٹیج پہ میں ڈال جی ہوں اس کے اندر آلو بخوارے اور کٹے وے ٹیماتر اور تھوڑا سا حردھنیا پودینہ اور اب ہم ڈال دیں گے تھوڑی سی ہری مرچے اور اس میں ڈال دیں گے پھر دوبارہ سے تین منٹ کے وے سارے بوائل رائس سٹیپ بے سٹیپ فولو کرنا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بریانی جو ہے وہ تھوڑی سی بھی گیلی رہ جاتی ہے تو اس سٹیپ کو آپ فولو کیجئے گا تو یہاں پہ تین منٹ بوائل کے وے چاولوں کو میں نے ڈال دیا ہے اس کے اوپر یہ تیار کیا وہ اٹھایا جو تیل تھا ہمارا یہ ڈال دیں گے اس کے اوپر پھر دوبارہ سے ہم بچا ہوا پودینہ حیردانیا شامل کر دیں گے اور اس کو ہم میڈیم چو ہائی فلم پہ پکائیں گے پانچ منٹ کے لیے تاکہ ہماری چواب لوگ کے اندر جو ہے نا بہت اچھے سے سٹیم بن سکے اور یہ جو ہماری پہلی لیئر ہے اس کا جو پانی ہے وہ خوشک ہو سکے تو یہاں پہ اس کو میں نے کر دیا ہے کور پھر دس سے بارہ منٹ ہم اس کو لو فلم پہ پکائیں گے تو دیکھیں یہاں پہ پانچ سے چھے منٹ گزر چکے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں سٹیم بڑی زبدست سی بن چکی ہے اس اسٹیج پہ دیکھیں ہم کیا کریں گے اس سرحان سے چمچ کو ہلکا سا ہلائیں گے اور اب ہم فلم کو بلکل میڈیم تو لو کر دیں گے اور دس سے بارہ منٹ ہم اس کو دم دیں گے تاکہ ہمارا سارا پانی جو ہے وہ خوشک ہو سکے تو کر دیتے ہیں اس کو کور پھر دوبارہ ہم اس کو چیک کریں گے بارہ منٹ کے بعد اب تقریبا دس سے بارہ منٹ گزر چکے ہیں میڈیم تو لو فلم پہ پکتے ہوئے تو یہاں پہ ٹوٹل جو دم لگایا ہے بریانی کا وہ لگا ہے تقریبا سترہ سے اٹھارا منٹ کا اور زبدس سی خوشبوں کے ساتھ یہ ہماری بریانی بن کے تیار ہے دانا دانا ایک دم بلکل لمبا اور یہ دیکھیں بلکل پرفیکٹ ہماری دے گی بریانی بن کے تیار ہوئی ہے تو آپ بھی میری اس ریسی پی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کون کون لوگ نصیب کی بریانی کھا چکے ہیں ٹرائے کرنے کے بعد اس ریسی پی کا بھی سب سے پہلے ہم ایک کھلی کڑائی لے لیں گے جس میں ہم آدھا کپ تیل ڈالیں گے اور تیل کو ہم گرم کر لیں گے آپ اس ریسی پی کو گھی میں بھی بنا سکتے ہیں اب اس میں ہم ڈالیں گے زیرہ ہاف ٹی سپون اور ساتھی شامل کر دیں گے موٹی والی ہری مرچے تو یہ دو عدد موٹی والی ہری مرچے جن جس کو میں نے کاٹ کے ڈالا ہے میں کٹ لیا تھا اس کو ڈال کے پنگ سے وائٹ ہونے تک فرائے کر لیں گے میڈیم آئی فلیم پہ تو یہاں پہ دیکھئے چکن ہماری پنگ سے وائٹ ہو گئی ہے اب ہم اس سٹیج پہ شامل کر دیں گے اس کے اندر لسن اور عدرہ کا پیسٹ جو کہ جائے گا ونتی سپون اب چکن کو لسن عدرہ کے ساتھ خوب اچھی طریقے سے بھون لیں گے تاکہ لسن عدرہ کا کچھاپن بلکل دور ہو جائے تو دیکھئے چکن کو میں نے تقریباً پانچ منٹ کے لئے میڈیم فلیم پہ بھون لیا ہے اب ہم ڈال دیں گے اس سٹیج پہ دو ٹیماتر کی پیوری جس کو میں نے بوائل کرنے کے بعد اس کا پیوری بنا لیا تھا تو دو عدر ٹیماتروں کو میں نے سمپلی بوائل کیا اور بوائل کر لینے کے بعد چھلکا اتار لیا اور بلندر میں ڈال کے پیس لیا تو یہ پیوری ڈال کے میں نے اچھے سے بھون لیا ہے تو اب ہم ڈال دیں گے اس میں نمک حضب زورت میں نے ڈالیا ہے ون ٹی سپون کٹی ہوئی لانمر شامل کر دیں گے ہاف ٹی سپون ساتھی اس میں شامل کر دیں گے ہلدی پورڈر ون فور ٹی سپون زیرہ پورڈر شامل کر دیں گے ہاف ٹی سپون اور شامل کر دیں گے دردرہ کچھاوہ دھنیا جو کہ جائے گا ون ٹی سپون بھر کے تو یہ تھے کچھ مسالے جو کہ میں نے اس میں شامل کیے ہیں اچھے طریقے سے اس کو میکس کر لیں گے اور اس کو کور کر کے پکائیں گے تقریباً سا سے آٹھ منٹ کے لیے دیکھیں چکن کو پکتے ہوئے تقریباً آٹ منٹ گزر چکے ہیں میڈیم ہائی فلیم پہ میں نے چکن کو پکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا کیونکہ چکن ہماری بھولنس ہے تو بہت زیادہ ٹائم نہیں لے گی کوکنگ میں اب چکن کو ہم دہی ڈال کے بھونیں گے تو ون ٹیٹ کپ میں نے دہی شامل کیا ہے چکن کو اچھی طریقے سے میکس کرتے ہوئے چکن کو بھوننا ہے جب تک کہ تیل سیپریٹ نہ ہو جائے آپ لوگ میری اس ریسپی کو ابھی کہاں کہاں سے وچ کریں اپنی پریسن ضرور دیجے کومنٹ سیکشن میں یہاں پہ چکن کی ہم بھنائی کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ہم شامل کر دیں گے اس میں ون ٹیبل سپون کے آسپاس لیمو کا جوس اور اس کو ڈال کے اچھی سے میکس کر لیں گے اور ساتھ ہی ہم بھنائی کے وقت شامل کر دیں گے اس کے اندر کاجو کا پیس جو کہ شامل کر رہی ہوں میں ون فورت کپ تو دس ادد میں نے کاجو لے لیے تھے جس کا میں نے پانی ڈال کے پیس بنا لیا تھا یہ شامل کر دی ہے میں نے کاجو کی پیس جاننے کے بعد تیل کا سیپروٹ ہونا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے تو میں ساتھی شامل کر رہی ہوں ٹیٹر پیک ٹھیک کریم جو کہ جائے گی ون فورت کپ تھوڑا سا چکن کیو بھی میں اس میں شامل کر رہی ہوں ٹیس کے لیے جو کہ آپشنل ہے آپ چاہیں تو اجینا موتو کا سمال بھی کر سکتے ہیں جیسی کہ بزار میں سمال کیا جاتا ہے تو چکن کیوب سیو ہوتا ہے تو میں نے اس میں شامل کیا ہے اب دیکھیں ہماری تھک سی گریوی والی چکن بند کے تیار ہو چکی ہے اس اسٹیپ میں ہم دال دیں گے اس میں کالی مرچ کا پاورڈر ہاف ٹی سپون ساتھی شامل کر دیں گے باری کٹاوہ ہر دھنیا اور اس کو ہم مکس کر لیں گے خوب اچھی طریقے سے اس کو مکس کرتے ہوئے پکائیں گے میڈیم ہائی فلیم پہ اور ساتھی ہری مرچ اس میں شامل کر دیں گے موٹی والی اور دالیں گے اس میں ادرہ کے لچھے باری کٹے ہوئے اور بس اس کو ہم مکس کریں گے بس ہلکا سا تیل سیپرٹ ہونے تک ہم ویٹ کریں گے ہلکی آنچ کر دیں گے اقریباً دیٹے بلے سپون کے قریب اس میں ہم بٹر بھی شامل کر دیں گے اور اس کو ہم کور کر دیں گے جب تک کہ اس میں تیل سیپرٹ نہیں ہو جاتا تو کر دیا ہے ہم انہیں کور چیک کریں گے پانچ منٹ کے بعد دیکھیں چکن کو میں نے چند سیکنڈ کے لیے کور کر کے پکا لیا ہے تیل سیپرٹ ہو گیا ہے اب ہم چولے کے آج کو بند کر دیں گے اور بس اب ہم اس کو ڈش ہاؤٹ کر لیں گے تو بہت ہی لا جواب یہ چکن کی ریسپی بن کے تیار ہوئی ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا میری اس ریسپی کو اور فیڈبیک دینا مت بھولیے گا اگر آپ کے گھر میں دعوت ہو تو اس ریسپی کو مست ٹرائے کیجئے گا اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے گھر میں ضرور اس ریسپی کی تاریف ہوگی آپ اس کو سرف کیجئے تندوری روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ جو کہ لا جواب لگی گی تو آج کی ریسپی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو جو کہ ہے ریسپرنٹ اسٹرائل میں تو اس کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اپنی فیملی فرنٹ کے ساتھ تو لیجئے ہماری مزید دعا سے یہ چکن کی ریسپی بن کے تیار ہے اس کے اوپر میں نے ڈال دی ہیں ادھرکے لچھے تھوڑا سا دالا ہے میں نے ہر دھنیا اور موٹی والی مرچوں کے ساتھ اس کو گانش کیا ہے تو ریسپی کو کر دیجئے اگر لائک اور شیئر پھر ملاقات ہوگی نانی ریسپی ویڈیو کے ساتھ اور چینل پر اگر نئے ہیں سبسرائب نہیں کیا باتو